بنا دنیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دنیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ بے چین دلوں کے چین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کریں گے کہ نگاہیں جھکا کر بیان میں شریک رہیں تاکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنیں مادنی چینل کے ناظرین حسب حال نیت کریں انفرادی طور پر یہ نیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی جس میں جو میری ذات سے متعلق ہوئی یعنی ایسی کمزوری یا ایسی خرابی کردار کی بیان کی گئی جس سے میں نے اپنے کردار میں پایا تو میں نیت کرتا ہوں کہ اس خرابی اس برائی کو یا اس گناہ کی عادت کو اپنے کردار سے باہر نکالوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا نکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا کہاکہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بہو کو کیسا ہونا چاہیے اس معاملے میں کافی سارے واقعیات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں عملی طور پر پریکٹیکلی جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہے ان کو بیان کی جانے والی حکایات اور واقعیات سے سمجھنے اور پرکنے کی کوشش کی جائے فراخ دلی کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لیے سنیں گے تو انشاء اللہ تعالی امید ہے کہ اس کے فوائد نہ صرف سننے والے کی ذات پر بلکہ رب کی رحمت شامل یال رہی تو گھر پر اور معاشرے پر بھی امید ہے اس کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے اللہ تعالی کی رحمت سے ایک نوجوان کا واقعہ نے کتاب میں پڑھا کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ میں جدائے ہو چکی تھی باپ دوسرے شہر یا دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو گیا مگر اس کی جو زوجہ تھی وہ ماں بننے والی تھی بگو گئی دونوں میں کوئی چپکلش شور گھر چھوڑ کر چلا گیا الگ ہو گیا عورت کہ یہاں بچے کی ولادت ہوئی بیٹا پیدا ہوا اور اس کی جو پرورش تھی نگے داشت تھی وہ بھی اس عورت ہی کے حصے میں رہی کہ میں ہی اپنے بچے کی پرورش کروں گی البتہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی اور روزگار کا کوئی چھوٹا موٹر سسلہ بھی اس نے لے لیا باپ اپنی دنیا میں تھا ماں اور بیٹے اپنی دنیا میں تھے ماں پرورش کرتی رہی اور جو ایک ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا جو ایک اپنا مزاج اور ایک انداز ہے اس کے مرحائل وہ بچہ تے کرتا گیا نوجوان کی عمر سے گزرا پھر جوانی کی دہلیس پر پہنچا پڑھتے 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 روزگار پر بھی لگ گیا لیکن باپ اور بیٹے کی نفرت جو تھی نا وہ شب و روز بڑھتی گئی بیٹے کو یہ احساس تھا کہ میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور اس معاملے میں جو جو خیفیات و جذبات ایک نوجوان بیٹے کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال تھی اس کی خیر ماں اپنے طوبہ پرورش کرتی رہی بچہ بھی بڑا ہو گیا ماں نے سوچا کہ اب بیٹے کی شادی ہو جانے چاہیے لہٰذا ایک ایسی لڑکی کا انتخاب ہو بھی گیا جو نہ سے حسن و جمال کی پی کرتی بلکہ سنتوں کی پی کرتی نیک بیوی تھی دیندار جس کو ہم کہتے ہیں شرافت و پرہزگاری سے وہ لڑکی مزین تھی ساتھی ساتھ حسن و جمال بھی تھا خاندان بھی اچھا تھا ماں باہ بھی نیک تھے ماں باہ بھی باخلاک تھے اس کے لڑکی کے اور لڑکا چونکہ کمانے والا تھا ماں کا اکلوتا تھا گھر میں کوئی اور تو کوئی تھانی ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا لڑکی بھی ایک نیک سیرت و نیک صورت ملی تو فوراں بات پکی ہوئی اور شادی ہو گئی لڑکی کو پہلے سے پتا تھا کہ جس سسرال میں میں جا رہی ہوں وہاں کم معاملہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کو پیدائش سے پہلے ہی یعنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے ماں بیٹی اکیلے ہیں تھوڑا وہ اس کو پتا تھا اب جب شادی ہو کر وہ گھر آئی گھر آنے کے بعد اس کے اوپر مزید راز کھلے جب بہو گھر میں آئے گی تو اب مزید کتنا کتنا باتیں پتا چلیں گی کہ کیا تھا کیا نہیں تھا کیسے جھگڑا ہوا کیا ہوا کس عمر میں چھوڑ کر چلا گیا وہ باتیں جو نہیں پتا تھی وہ بہو کو پتا چلنے لگیں لیکن میں نے پہلے حس کر دیا کہ بہو یہ جو تھی وہ نیک تھی پرہزگار تھی اور سنتوں کی پیک کر تھی جیسے کہ نیک ہوتی ہے نا تقوی پرہزگاری والی تھی جب اس نے غور کیا کہ یہاں جو فیملی پوری نہیں ہے باپ ہے لیکن نہیں ہے اس نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کا ذہن بنانا شروع کیا یعنی اس نے یہ نیت کی لڑکی نے بہو نے یہ نیت کی کہ میں کوشش کروں گی کہ باپ اور بیٹے کو آپ سے ملا دوں لیکن جب بھی یہ کوئی بات کرنے لگتی تو بیٹے کے دن میں چکے باپ کی نفرت کا بیچ داخل ہو چکا تھا تو وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن چونکہ یہ نیک اور علم رکھنے والی بہو تھی لہذا یہ لڑائی جھگڑے سے کام نہیں لیتی تھی یہ علشتی نہیں تھی اس نے ایک اپنا ٹائم فریم بنایا تھا کہ میں آہستہ آہستہ ڈراب ٹو ڈراب ڈراب ٹو ڈراب چیز ڈالتی رہوں گی آہستہ آہستہ اس کا مزاج اور انداز بناتی رہوں گی کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سلے رحمی پہ گفتگو سے چھیڑ دی سلے رحمی تو آپ اس کو پتہ دلا میرا شور سلے رحمی کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہے حقیقت یہ تھی کہ اس یہ وہ شور تھا جس نے صرف و صرف دنیا پڑی تھی اور اس کی بھی وہی دھون تھی کہ یا ماں نے اسی دھون سے اس کی پرورش کی تھی کہ یہ میرے براپے کا سہارا بنے جوان ہو پڑھائے لکھائی کر لے یہ کر لے وہ کر لے نوکری کر لے کوئی کاروبار ہو جائے میں شادی کر لوں بچے ہو جائے ہو یوں دین مذہب اسلام شریعت اور جو اس کے خوبصورت و پیارے پیارے اصول ہیں اس کے مطابق اس بیٹی کی پرورش ہوئی نہیں تھی ابھی خوش قسمت یہ تھی کہ ان کو بہو اس گھر میں نیک آ گئی اور بہو بھی نیک تھی اور اس بہو کے ماں باپ بھی نیک تھے ایک با اخلاق ہاندان ان کے گھر میں آ گیا اب جب اس نے سلے رحمی کا موضوع چیڑا تھا سلے رحمی کے بارے میں وہ جانتا ہے کچھ نہیں تھا اس نے پھر سلے رحمی کے مطالعے کچھ مدنی پھول دیئے وہ توجہ سے سننے لگا جیسے ہی اس سے توجہ سے سننے لگا تو اس نے وہ کا غریبہ جانا اور ماں باپ کے آداب اور رکوک بیان کرنے شروع کیے ماں تک تو ٹھیک تھا جیسے باپ کی باری آئی اس کا میٹر گھوما اس کا نام اطلو اور اس نے اپنے جو بھی جذبات تھے باپ کے بارے میں نفرت برے جذبات وہ اس نے انڈل نے شروع کر دیئے وہ بہو گھبرا گئی کہ یہ لگتا ہے کہ گرم پتیلی کو ہاتھ پہ پکھن لیا اپنے نے اس نے فورا ہاتھ اٹایا بات آئی گئی ہوگئی وہ دعا کرتی رہی اللہ کے حضور دعا کرتی رہی کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجیب لکو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں وہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے وہ دعا بھی کرتی رہی دعا بھی کرتی رہی دبیر بھی کرتی رہی اور آہستہ 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 اس کا ذہن بھی بناتی رہی پھر ایک دن موقع ملا پھر اس نے ذہن بنانا شروع کیا کہ ٹھیک ہے تم جو اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہو تمہارا باپ تمہاری پیدائی سے پہلی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا مگر اگر تمہارے باپ نے تمہارا حق ادا نہیں کیا تو کیا تم اپنے والد کی حقوق سے سبخدوش ہو گئے اگر تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تو کیا تم اس بات سے فارغ ہو گئے کہ اب آپ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کریں میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ذرہ سوچئے کہ کیا آپ کا آنے والا بیٹا اگر بیٹا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے کیا آپ اپنے آنے والے بیٹے کو وہ دنیا دکھا رہے ہیں وہ ماحول دکھا رہے ہیں جس میں نفرت اور جھدائی ہے یوں کر کے اس نے جب اپنے ہونے والے بچے کی ساری کیفیتیں بیان کی والد صاحب کی اہمیت بیان کی اور والد صاحب پر قصور ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ کر آپ یہ دیکھئے کہ شریعت اور اسلام و دین آپ کی کیا ذمہ داری بیان کرتا ہے یوں کر کے اس نے جب ذہن ساتھ شروع کی تو اب وہ تسلیح و سکون کے ساتھ سننے لگا ایک عرصہ چند ماہ گزر گئے نا سننے لگا سنتے سنتے جب دیکھا کہ اب یہ مکمل طور پر میری گفتگو میں داخل ہو چکا تھا چھٹ اس نے رکھ دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب سے ایک بار ملاقات کر لیں ملاقات پہلی بھی بیٹے کی ہوئی تھی لیکن وہ ملاقاتیں ایسی تھی کہ اس میں والد کے دل میں بھی بیٹے کے لئے کوئی نحمدردی نہیں تھی نہ بیٹے کے دلے باپ کے لئے نحمدردی تھی اس نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اگر کہتی ہے تو میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لئے تیار وہاں والد صاحب سے ان ملاقات کی ترقیب بنی دو طرفہ ترقیب بنتی گئی پھر موقع ملا اس نے والد صاحب جیسے سامنے ہوا تو وہ برسوں کی محبت جو رکی ہوئی تھی الحمدللہ وہ ایسی کلی کے بیٹے نے بڑھتے ہی باپ کے پیشانے کا بوسہ لیا سینے سے لگا اور دونوں پہلے تو اگلی پیچھلی ساری جو قضائن تھی وہ محبت کی ادا ہوئی اور یوں باپ اور بیٹے کے درمیان محبت پیدا ہوئی اور یہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر بہو کی نیکی پرہزگاری اور کمال حکمت عملی کے ساتھ یہ ٹوٹا پھوٹا گھر ایک بار پھر پورا گھرانہ بڑھ گیا یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو مختلف کتابوں میں نکل کیا گیا ہے اور میرا موضوع بھی تھا کہ بہو کو کیسا ہونا چاہیے بہو کو ایسا ہونا چاہیے جو ٹوٹے گھروں کو جھوڑے ٹوٹے دلوں کو جھوڑے وہ بہو جو گھروں میں اور آپ پس کے رشتوں میں جدائی کروا دیتی ہے وہ بہو اچھی نہیں ہوتی کما تدین و تدان یہ حدیث پاک کا حصہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا پاتا ہے جو برا کرتا ہے وہ برا پاتا ہے اب اس بہو کو دیکھئے جس نے یہ نہیں دیکھا کہ چلو یار سوسر تو ہے ہی نہیں ساتھ سے بھی کم جان چھٹتی ہے اور پھر میں ہوں اور میرے بچوں کا بچوں کے ابو ہیں اس کو میں کابو کروں گی کبضہ کروں گی یہ کروں گی اصل میں جو بہو ہیں خود کو انسیکیور فیل کرتی ہیں یعنی غیر محفوظ غیر محفوظ طور پر ان کے احساسات ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ بس ٹوٹل چیز میری ترکیب میں ہو میں جو بولوں وہ ہو جائے ایسی بہویں اگر دنیا میں ہیں تو یہ غلط ہی پر ہے ایسا نہیں ہوتا آپ جس گھر میں بیہا کر جاتی ہیں اس گھر کا ماحول کو قبول کرنا ایجیس کرنا اور اگر وہاں کوئی غیر شریع غیر اخلاقی معاملات ہے تو اس کو اپنے حکمت عملی کے ساتھ اپنی علم و عمل و تقوی پرہزگاری کے ساتھ دعا کا سہارہ لیتے ہوئے آپ نے وہاں بہتری لانی ہے نہ کہ وہاں پر جدائیاں ڈالنی ہے اب جس بہو کا میں نے ذکر کیا ابتدان یہ ایک واقعہ ضرور ہے لیکن ایسے واقعات دنیا میں زیادہ نہیں ہیں زیادہ تر واقعات وہ ہیں جہاں ٹوٹ پھٹ ہوئی ہے اور اس واقعات کی بھرمار ہے میں جب مطالعہ کیا کتاب ہوں گا تو یہ یہ بات بلکل واضح ہوئی کہ اس طرح کہ بننے سورنے والے واقعات تھوڑے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ ہیں عورت اپنی کم اقلی کم فہمی کی وجہ سے بعض وقت وہ غلط کام کر گزرتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہئے اور اس کی وجہ سے نہ صرف گھر کے گھر تباہ ہوتے بلکہ اولاد اور ماں باپ پہ بھی جو جدائی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر جو واقعات میں نے پڑے وہ واقعات اگرچہ اولاد کی نافرمانی کے عنوان پر لکھے گئے جو پڑے کئی واقعات پڑے وہ اولاد کی نافرمانی پر لکھے گئے کہ اولاد نے ماں باپ کی نافرمانی کی مگر ان واقعات پر غور کرنے سے پتا چلا ہے کہ اولاد کی نافرمانی کی جو جراسم اس کے اندر تھے وہ تو تھے لیکن ان جراسم کو ہوا دینے والے کون تو اس کے پیچھے جس بھیانک چہرہ سامنے آیا وہ بہو کا چہرہ تھا میں آپ کو چند واقعات تاریخ کے بیان کرتا ہوں پھر دیکھئے کہ ابھی جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں اور جو آپ دیگر واقعات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا فرق ہے اس لئے میں نے پہلا واقعہ وہی بیان کیا جس میں واقعی ایک وہو کا جو کردار ہونا چاہیے وہ سامنے آیا اب اگر میں آپ کو دوسرے واقعی کی طرف لے کے جاؤں یا چند واقعات کی طرف لے کے جاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی تو وہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ پڑھنے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد بہت عجیب سا حال ہو جاتا ہے اب یہ بھی ایک ایسے ایسی ماں کا واقعہ ہے جس کو کوئی بھی نہیں تھا اس کے شہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی پرورش اس نے اپنے ذمہ لیوئی تھی تعلیم تربیت پڑھائی وغیرہ وہ جو کشتہ کرتا تھا اس کی پڑھائی لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی گئی جیسے ہمارے عموماً اسکول اسکول سے کولیج وغیرہ یہ تھا اب جب بچہ گریجویٹ کر لیتا ہے یا سرک تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے اب ماں خوش ہوتی رہی حتیٰ کہ اس بچے کے بیرون مل جانے کا اسباب ہو گئے نورمل یہ گھاندان یہ فیملی ہوتی ہے کہ با بھین بچہ پڑھ لکھ بڑا ہو گیا پھر بولے کہ ماں میرا باہر کا ہو گیا تو ماں ویسے خوش ہو جاتی ہے کہ چلو یہ مزید کمائے گا اس کا مستقبل جو ماں کے نزدیک اس کا جو بہتر مستقبل تھا وہ اچھا ہوگا ماں نے راضی خوش اپنے بچے کو مزید تعلیم کے لیے بیرون مل جانے دیا بارہ ماں کا کافلہ ہوتا کوئی نیکی کی دعوت کا کام ہوتا تو چلو رکاوٹ بھی پیدا ہوتی یہاں کوئی رکاوٹ ڈالے گا جب کمانے پرنے کے لیے بچا جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ماتھا چوما جاتا ہے دعائیں دی جاتی ہے جا بیٹا تیرے گھر کو ہم دیکھ لیں گے تیرے بیوچوں کو ہم دیکھ لیں گے اور یہاں اس نے مولا بھارہ ماہ کے کافلے میں جا رہا ہوں ہیں تیرے بیوچوں کیا بنے گا فلاں کرنے جا رہا ہوں فلاں کا کیا بنے گا تو یہ ہمارے نصیب کہ اگر کوئی رائے خدا میں سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتراض بہت اور اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے تعلیم حاصل کنے کے جانے چاہے تو اس کے لیے دنیا میں اسباب ہوت اس کو کوئی بولنے والا نہیں کی دعوت کی نیت کی کافلے کی نیت کی رائے خدا عز و جلہ میں سفر کی نیت کی جناب گھر والے خاندان والے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ کیا بھی وچوں کو حقوق کا خیال نہیں ہے یہ ایک ٹوپک ہے میں نے تھوڑا تا چھیڑ دیا آگے بڑھتا ہوں ٹھیک ہے منا پھر ہم اسی میں رک جائیں گے البتہ بیٹا باہر چلا گیا اور باہر بھی بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر کر یہ واپس گھر لوٹا چند سالوں کے بعد ماں بھی انتظار کری تھے کہ بیٹا آئے گا میرے برا پہ کا سہارا آئے گا چند سالوں کے بعد جب یہ گھر واپس آیا ماں بیٹے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے وہ اپنے سارے سفر کی رودہ سنا رہا تھا ماں بھی پیچھے اپنی داستانے غم سنا رہے گی تیرے بیچے تجھے کیا بتاؤ میں نے کیسے دن گزارے جو بھی ایک داستانے غم تھی اور وہ داستانے جو سفر تھا وہ ایک دستے سے بیان کرتے رہے اب چھے برس کے بعد بیٹے کا پلٹنا پھر آنے کے بعد اچھی نوکری کا لگ جانا پرانا گھر چھوڑ کر نئے گھر کی طرف چلے گئے اور نئے گھر میں جا کر جب منتقل ہوئے تو منتقل ہونے کے بعد ماں بھی خوش تھی بیٹا بھی خوش تھی خوشی خوشی میں ماں نے ایک اپنا پرپوزہ دکھ دیا کہ بیٹا ایک عرصے سے ایک لڑکی کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں چاہتیوں کہ تیری اسے شادی کروا دوں یہ ہے یہ ہے ایسی ہے ایسی ہے اب وہ لڑکی جو ماں نے دیکھی تھی وہ ایک سادھی سی لڑکی تھی نارمل سی لڑکی تھی کچھ مذہبی سوچ سمجھ دکھنے والی لڑکی تھی بیٹے نے بولا ماں میں پڑھا لکھا سم اس طرح دنیا دیکھا وہ آدمی ہوں میں کہا یہ گوان سے شادی کر لوں گا نا نا میں اسے شادی نہیں کر سکتا ماں رینے تھے اور تھوڑو ماں کوئی اور بات کرتے کر کے اس سے بات گھما دی اب ماں مو دیکھتی رہ گئے کہ یہ عجیب ہو گیا میں اتنے عرصے سے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ بیٹی کی شادی کروں گی اس نے میرے لفٹی نہیں کر آئی کھر بات آئی گئی ہو گئی تر عرصے کے بعد بیٹے نے ماں کے سامنے اپنی پسند رکھ دی کہ ماں فلان سے ہمیں شادی کرنا چاہ رہو اب ماں اکیلی ماں کیا کر دی بیٹے نے جو بولا ہاں شادی ترکیت گھر میں لڑکی آگئی اب وہ لڑکی جو آئی تھی نا وہ تھی بڑے گھر کی لڑکی امیر گھرانے کی لڑکی اس سے میرے مدی جنہاں کہ ناظرین میں جو کوئی ناراض نہ ہو امیر ہو یا غریب ہو بدتمیز لڑکی بدتمیزی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہر بڑے گھر کی لڑکی خراب نہیں ہوتی نہ ہر گریب گھر کی لڑکی بہتر ہوتی ہے اصل ہوتی ہے تعلیم و تربیت اس کے اپنے اخلاق اس کے اپنے کردار لیکن یہ لڑکی امیر گھرانے کی تھی بڑا خاندان تھا اور بڑے خاندان سے آئی تھی مزاج میں اس کے تقبر تھا مزاج میں اس کے گرور تھا حقارہ سے دیکھا کرتی تھی کسی کو خاطر ملاتی نہیں تھی اور بہت عجیب و غریب قسم کا اس کا انداز تھا بیٹا کبھی کبھی ماں کو پوچھتا ماں تیروں کو اپنی بہت سے تکلیف تو نہیں ہے اب ماں کیا بولتی اب ماں کی اور بیٹی ماں کی بہو کی فریکنسی نہیں تھی ان کی میچنگ نہیں تھی ذہنیاں ماں کی بن نہیں رہی تھی لیکن ماں جو تھی نا جو ساس تھی اس کی یہ تھی خاموش مزاج کرکر کرنے والی نہیں تھی اور بیٹا پوچھتا تھا ماں بولتی کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمين ماں یوں کر کے آگے بڑھ جاتی اور چاہتی یہ تھی کہ اگر میں اپنے بیٹے کی شکایت کروں گی تو گھر کا ماں خراب ہوگا اور وہ گھر کا ماں خراب کرنا نہیں چاہتی تھی یہ سسلہ چلتا رہا اب آہستہ آہستہ اس کی نوکری اور بیوی اور یہ ساری مسئلہ بڑھتی گئیں آفیس گھر آتا اپنے بچوں کی اپنی وہ بیوی کے ساتھ زیادہ تر باتیں کرتا خطا پیتا کمرے میں جاتا سو جاتا ماں کے پاس وہ آنے جانے کا جو رجحان تھا وہ کم ہو گیا آہستہ آہستہ ماں سے توجہ اٹھتی گئی اب ہفتے میں ایک دفعہ ماں کے بعد ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے آہستہ آہستہ ماں کے گھر میں ماں کے کمرے میں حاضریاں کم ہونے لگی اور یوں ماں اور بیٹے کے درمیان جدائیان فاصلے پیدا ہونے لگے اور ایک مشہور ایک کول ہے میں سنتا رہتا ہوں کہ جو آنکھوں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا ہی ہونے لگا کہ ماں آنکھوں سے دور ہونے لگی تو دل سے بھی دور ہونے لگی ایک دن وہ گھر آیا تو بی بی کی سہلیاں گھر میں آئی ہوئی تھی میں کہہ موڈرن لڑکی تھی نہ اس کا اپنا پردے کا ذہن تھا نہ سہلیوں سے شور کا پردہ کرانے کا ذہن تھا سہلیاں میں موڈرن لڑکی تھی ماں باتھروم کے پاس کھڑی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی اب بیٹے نے دیکھا کیونکہ خاندان بڑا تھا بیٹا بیٹا بیسے ہی انڈر پریشر تھا تو اس سے دیکھا سہلیاں آئی ہوئی ہیں بڑے موڈرن گھنانے کی لڑکیاں ہیں بڑے زرگ بر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو جلدی سے بھاگا اپنی ماں کے طرف کہا ماں کیا کر رہی ہے بھی عزتی کرائی گی تیری بھو کی اتنے بڑے بڑے گھر کی عورتیں آئی ہوئی ہیں کیا یہ پٹے پرالے کپڑے پہن کا رکھی ہوئی ہے چاہاں کو اچھے کپڑے پہن تیری بھو کی عزت کا سوال ہے آو مان دیکھتی رہ گے بیٹے کو کہ یہ ٹانگ کی طرح جس کو خود کپڑے پہنے کی تمیز نہیں دی اس کو پال پوسٹ کر بڑا کیا سب کچھ کر کر آکا اس عمر تب پہنچی کہ یہ سننے کے لیے خیر چپ ہو گئی اور سبر کا جان پیا اپنے کمرے میں گئی اور آنسو بہانے لگے جو سلوک اس کے ساتھ اب ہوا نا اور سو ہو رہا تھا اب اس کو ایسا لگا کہ میری اس گھر میں اب کوئی جھگے نہیں ہے اس نے اپنا کپڑے ڈالے گھٹری اٹھائی اور چپ چپ گھر سے باہر چلی گئی اب یہ گھر سے باہر گئی کہ چلو کہیں اور گزر بسر کرتے ہیں اب اس گھر میں میری لئے جگہ نہیں رہی اور یہ کہتے ہیں نکل کے بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے بیٹے نے ٹھیک ٹھاک ماں کا دل دکھایا نا اب کئی مہینے نکل گئے اچھا بیٹے کو پیچھے یہ نہیں کہ ماں کانچے لے گئی کیونکہ وہ سے تو ویسے ہی جانا بند کر دیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں میری چھت کے نیچے رہتی بھی کہ نہیں اب ماں کانگئی ماں کی آواز ہی نہیں ہے بیٹے آئے کہ چلو کہ چلی گئی ہوگی یہ اس کے ذرے جان چھوٹے کرکراتی تھی اور اب کئی دنوں کے بعد بیٹے کی یاد آنے لگی کبیز گر گمتی پٹی تھی دردر کی ٹھکڑے کھاتی تھی اسی دوران پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہو گیا اب وہ بیٹا بیمار ہو گیا تو محلومت ہوئی پتہ چلا فنہ اسپتال میں ماں تو ماں ہوتی ہے نا فوراں بھاگی اسپتال میں بیٹے کو دیکھنے کے لیے لیکن بہو سامنے گھڑی ہوئی تھی کہاں جا رہی ہو بیٹے کو دیکھنے کے لیے یہاں تو چین سے رہنے دو جاؤ میں ہوں میں دیکھ لوں گی یعنی بہو نے بیٹے سے ماں کو بیٹے سے ملے دکھ نہ دیا اور وہ چپچا مو چھوٹا کر کے واپس چلی گئی لڑکا گھر آ گیا اور علاج اس کا گھر میں ہونے لگا کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اب ہسپتال میں اس کا علاج کرانا بیکار ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ ہے اس نے زیادہ درست نہیں ہو رہا لڑکا زیادہ بیمار ہونے لگا بی بی خدمت کر کر کے تھکے بھرے گرانے کی تھی اس کو خدمت کرنی آتی نہیں تھی بینگ بیلنس ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے غربت نے اپنا مو اٹھایا کیونکہ وہ جو رحمت اور دعا والی جو ایک شے تھی گھر کے اندر وہ تو جا چکی تھی اب تو پریشانیاں اور دکھنیں اس کے گھر کا مو دیکھنا تھا اب بی بی خدمت کرتے کرتے بیزار ہو گئے آخر ایکار بیزار ہو گا کہنے لگی ایک تو تمہاری ماں نے میرا جینا مشکل کیا تھا علاقہ ماں نے کچھ نہیں کیا تھا مگر اور اب تم بی مار ہو گئے تمہاری خدمت کر کے کہ میں تو تنگ آ گئی ہوں اب شوڑ اس کا مو دیکھ رہ گیا اس کو کیا ہو گیا اب میں کیا میری زندگی اب اسی میں رہ گئے کہ میں تمہاری خدمتیں کرتے رہوں گی تم نے تو صحیح ہونا ہی لگتا ہے یہی ہے مجھے طلاق دو میں جاتی ہوں ایک تھپڑ تھا نا ایک شوڑ کے مو پر کہ یہ کیا ہو گیا جس کے لئے میرے اپنی ماں تک کو بھول گیا میں جس کے لئے آج وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اس وجہ سے کہ میں بیمار ہو گیا میری خدمت نہیں کر سکتی پھر اس نے طلاق کے پیپر سائن کی اور فارغ کر دی اب گھر میں اکیلا اب اس کو ماں یاد آئے کہ میری ماں کا جلے گئی اب ماں یہ جو میرے دکھوں کا سہا رہا ہے اور میرے بے چینی جو ہے اس کا چینہ میری ماں ہے اب یہ دردر کی ٹھکڑے کھا کر ماں کو دوننے لگا اب ماں کو کوئی ایک گھر تو تھا نہیں کہ ماں کے رکھتی گمتے 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 ایک مرتبہ مسجد کی طرف گئی آ چلو نماز پڑتا ہوں جب نماز کے لئے مسجد میں کیا تو دیکھا تو کچھ بیکاری بھیک مانگ رہے تھے اس پر ایک اور نظر پڑی جو ہاتھ میں پیالہ لیے بیٹھی ہوئی تھی غور سے دیکھا تو یہ اس کی وہی ماں تھی تو مسجد کے باہر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی بس بیٹے کے دل کو چوٹ لگی وہی مسجد کے باہر کھڑے کرے ماں کے قدموں میں گرا ماں معاف کر دے تو آج جس انجام کو پہنچی ہے نا یہ میری بدوختی تھی میں نے ماں کی عظمت کو اور ماں کی شان کو پہچانا نہیں اور دنیا کی مستی میں دنیا کی محبت میں اپنی نئی زندگی میں ایسا مست و مگن ہو گیا کہ تیری زندگی بھر کی قربانیاں بھول گیا ماں اور آج میری بدوختی کہ تم مسجد کے باہر بیٹے بھیک مانگ رہی ہے مجھے معاف کر دے اور یوں ماں سے معافی مانگ کر ماں کو لے کر وہ گھر لے آیا ماں کی خدمت کرنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیل آنے لگی تو یہ ایک واقعہ تاریخ کا یہ بھی بیان ہوا کہ کس طرح ایک بہو گھر میں آئی اور بیٹے کا اس نے دماغ گھومانا شروع کر دیا میں یہاں پر یہ ضرور ارز کروں گا کہ یہاں یقیناً ایک بہو کی ایک اپنی حرکت تو تھی لیکن ہمیشہ یاد رکھی کہ پین ہے نا پیپر پین یہ پین اسی دیوار میں جاتی ہے جو نرم ہو آخر عورت کا یہ فتنہ ایک ایسے مرد کے دل میں کیسے داخل ہو گیا یہ ابھی کے آئی ہوئی عورت کو دیکھ کر یہ بھول گیا کہ یہ میرے وجود کا سبب یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کی قربانی بھول گیا اس کی باتوں میں آ کر ماں کے بڑھاپے کو بھول گیا اس کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ بھول گیا ایسا ہی ایک اور واقعہ میں نے پڑھا کتاب کے اندر اسی طرح ایک ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد اس کو جو تعلیم جو آج کے جو تعلیم کا جو ماحول بنا ہوا ہے خوب تعلیم دلائے گریجوٹ کر رہا ہے یہاں تک کہ لڑکا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آ گیا پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی والا ہوا بڑ گیا ماسٹرز کر لیا اس نے ماں بھی خوش تھی اور ماں نے اس کے سامنے بھی اپنا پسند کا رشتہ رکھا بیٹے نے وہی کہ میں اس سے کیسے شادی کروں اور اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو تھی تو وہ خوبصورت لیکن سیرت کے اچھی نہیں تھی سیرت کے اچھی نہیں تھی جب وہ گھر میں آئی تو گھر میں آتے ہی اس کی ماں کے ساتھ یعنی لڑکے کی ماں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ خراب ہو گیا اور اس کو یہ پتہ نہیں کیا نیچر ہے میں ان بہو کی بات کر رہا ہوں جو ایسی ہیں ہر بہو ایسی نہیں ہوتی نہ ہر ساس بری ہے نہ ہر بہو بری ہے نہ ہر گھر میں ایسا ہو یہ ضروری ہے لیکن واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں بہت سارے واقعات ہیں تو وہ بھی جو بہو تھی اس کو بھی ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب وہ آہستہ 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 لڑکے کا ذہن بننا دی گئے اپنے شور کو منٹلی موٹیویٹ کرتی گئے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا چلا گیا بیوی سے بھی محبت کرتا ماں چی لگتی لیکن آہستہ سے اس کی محبت ماں کے ساتھ جو تھی بدسلوکی میں تبدیل ہوتی گئی ڈانٹا جھارتا یہ کر دو وہ کر دو اس طرح کی کیفت گھر میں تھی اور ماں کو جیسے کہ ایک نکرہ نہیں بنائی ماں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا سکتا ہے میں اکیلی ہوں جا جا کے بھی کہاں جاؤں گے کہ لڑوں گی تو اب اس کی خواہش ہے دی کہ بیٹا ہوتا پوتا آ جائے اس کے ساتھ زندگی گزار دوں گی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا اس کے بیٹے کو پوتا آ گیا تو ویسے دادی کی زندگی کے ہوئے یا کہ سہارا مل گئے اب اس کو نیلانا دولانا پالنا پوسنا اس کے ساتھ وقت گزرتا گیا اب یہ بھی بہو کو چوبنے لگا کیونکہ بیٹا جو اس کا بیٹا تھا وہ دادی سے زیادہ مانوستہ نا کے ماں سے کیونکہ ماں کے پتہ ٹائم ہی نہیں تھا ماں وہ دیکھ پال کرتی نہیں تھی بیٹے کی تربیت نہیں تھی نا بہو کی تربیت نہیں تھی جو آئی تھی وہ تربیت والی نہیں تھی گھر سے آنے کے بعد اس نے بیوی نے ماں کے بارے میں بھراز نکالی بھراز نکالی تو وہ کب ہکا رہے گا شور کہ یہ کیا ہو گیا وہ ایک ہی بات یا تو اس گھر میں میں روں گے تیری ماں رہے گی اب اس میں جب ایسا آتا ہے نا تو بچاری ماں ہی کی مطالف حیصلہ ہو جاتا ہے کہ ماں کو نکالو اللہ کی پناہ کیسا زمان آ گیا ماں کو نکالا اور وہ احال کیا کہ ماں چلی گئے کسی رشتہ دار کے یہاں دل تو کیسا دکھا ہوگا سمجھ سکتے آپ بہو اور بیٹا اور پھر پوتا یہ بڑا پا گھر چھوڑ کر چلی گئے کچھ عرصے کے بعد بیٹے کی یاد آئی کہ چلو پوتے کو بھی دیکھ لوں بیٹے کو بھی دیکھ لوں بہو کو بھی دیکھ لوں گھر میں مہمان آئے وقت ہے گھنٹی بجی دروازہ کھل در سامے بہو اب کیا لینے آئی ہو ہم کوئی چین سے جینے دوگی نہیں دوگی کوئی کام ہے اب وہ وقی وقی گئی کہ نہ گھر میں آنے کا بول رہی کچھ بھی نہیں بول رہی میرے تو کیا بھی گھر آئے اب جب تھوڑی دیر ہوئی تو دوچھو اور بیٹا دروازے پر آ گیا دروازے پر آ گیا ماں کو دیکھا ہی نہیں لگا ماں ماں کیسے آئی ہو ماں کیسے آئی ہو ماں کے تو پاؤں پھری ہو گئے ماں کیسے آئی ہو ارے آگے بڑھ ماں کا ہاتھ چھو ماں ماں آجا بیٹھ جا اب ماں کی آواز ہی بند ہو گئی ٹھیک ہے میں بیٹا واپس چلے جاتے ہوں اچھا ہے واپس جا رہی ہو ٹھیک ہے اب جو ماں کی کیفیٹ ہو گئی ہو اس میں کچھ لوگوں نے بھی جو گھر میں میمان وغیر آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کچھ معاملہ ملاحظہ کیا اس کو تھوڑی سی آ رہے وہ دیکھا ماما رکھ جا اتنے عصے کے بعد آئی آ جا بیٹھے پھر میاں بیوی نے ترقی بنے گئے چلو آج ماں کو لے کے کہیں جاتے ہیں ماں کو لے کے نکلا نکلنے کے بعد ایک جگہ گاڑی کو روکی ایک جگہ گاڑی روکنے کے بعد ماں کا ہاتھ پکر کر اترا اندر لے کر گیا ایک آفیس کے اندر اور جب ریجشٹر کھلا تو ماں کو پتا چلا کہ بیٹا مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر اولڈ ہاؤس لے آیا ہے بوڑوں کا گھر اور مجھے یہاں جمع کروانے کے لیے آیا ہے اور نام لکھوایا ماں کا گاری میں بیٹا چلا گیا ماں کو اولڈ ہاؤس کا والے بعد یہاں تک ختم نہیں ہوئی بعد یہاں تک ختم نہیں ہوئی اب ماں بیٹا خوش بہو خوش سب خوش پوتا روتا تھا کہ میری دادی کہیں میری دادی کہیں مجھے دادی کے پاس لے جاؤ ماں باپ اس کو بولے رہی کہ دادی کام نے کیا کیا اب وہ گھر گئے اب وہ اپنی زندگی گزارے تھے ماں اولڈ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی بیٹا ہے بہو ہے پوتا ہے لیکن وہ پڑی ہوئی ہے باہر ایک دن دعوت کے اندر بیٹا بہو اور پوتا جا رہے تھے کہیں اب اچانک بیٹے کے آنکھوں کے سامنے ماں کا اداس چیرہ آنے لگا نا کہ میری ماں کی کیا کیفت ہو رہی ہوگی اب وہ گاڑی چلا دے چلا دے تصور میں کھو گیا کہ ماں کے اتنے میں بیوی نے کہا روکو روکو دیر ہو گئی تھی اور گاڑی ٹرک کے اندر چلی گئی بیوی نے وہیں دم دور دیا بیوی نے وہیں دم دور دیا شہور مہتاج ہو گیا پوتا جیسا تھا وہ ایسا ہی ہے اس کو کچھ بھی نہیں خراش بھی نہیں آئی اب وہ بیوی کی جانے کے بعد جب مہتاجی کے ساتھ گھر میں رہنے لگا وہ ایک ہی بات کرتا تھا میری ماں کو میرے پاس لیا میری ماں کو میرے پاس لیا لیکن ماں اب نہ آئی ماں اولڈ ہاؤس میں رہی ماں کو پتا چلا گیا بیٹے کا اتدھی ہو گیا ماں رو پڑی لیکن اب بیٹے کے گھر نہ آ گئی وہ کہا بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے بدعا نہیں دی بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے اب میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیاروں میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اسی سے ملتے جلتے چھے سے سات اور واقعات ہیں میرے پاس لیکن ظاہر ہے کہ میں افسری واقعات سنا داروں گا تو سیمیلریٹی ہے تقریبا اب آتے ہم یہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور ایسا نہ ہو اس کی طرف ہم بڑھیں ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ مرد چار وجوہات کی بنا پر شادی کرتا ہے عورت سے نمبر ایک اس کا حسن و جمال دیکھ کر نمبر دو اس کا نصب دیکھ کر خاندان نمبر تین اس کی دولت دیکھ کر اور نمبر چار اس کی دینداری دیکھ کر تو فرمایا کہ اس کی دینداری دیکھو دینداری کو فوقیت دینی چاہیے سب سے پہلے اہمیت دینداری کو دینی چاہیے اگر تم نے حسن و جمال یہ ساری چیزیں دیکھنی بھی ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھو کہ وہ دیندار نیک عورت ہے یا نہیں ہے لیکن جو نیک عورت ہوگی نا یہ گھر میں آنے کے بعد نیکی اور پرہزگاری کا ماحول لے کر آئے گی وہ خوف خدا کا ماحول لے کر آئے گی وہ بخص کو سمجھتی ہوگی کینا کو سمجھتی ہوگی حسد کو سمجھتی ہوگی وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہوگی تو وہ گھر کا ماحول ایسا بنائے گی کہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا شوہر اگر بے نمازی ہے تو وہ اس کو نمازی بنا دے گی وہ سنتوں سے دور ہے تو اس کو سنتوں کا پیکر بنا دے گی اور اگر ایسا نہیں ہے کیونکہ نیک بیوی کو دنیا کا بہترین سامان کہا گیا ہے مرد کی یہ بہت بہت خوشکسمتی ہے کہ اسے نیک بیوی نصیب ہو جائے عورت کے پلس اور مائنس کئی پہلو ہوتے ہیں لیکن اگر گھر میں اس کا مائنس پہلو غالب ہو جائے نا تو بڑی آزمائش اور بڑی تکلیف ہو جاتی ہے اور یہی وہ واقعات ہیں کہ جب ایک بہو گھر میں آئی تو آنے کے بعد بہو کو جو کچھ کارنامے اس کے سامنے آئے ہمارے کہ سب سے پہلے وہ ساس کے نکلنے کا سبب بنتی ہے سب سے پہلے وہ سوسر کے نکلنے کا سبب بنتی ہے سب سے پہلے وہ بیٹے کو ماں باپ سے الگ کر دینے کا سبب بنتی ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہے اسی قوتیں برداشت نہیں ہیں اب یہاں پر بعض بہو ہو سکتا ہے یہ سوچتا ہے ان کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ اس کو کیا پتا کہ ساس کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کو کیا پتا کہ ساس کیا کیا کارنامہ انجام دیتی ہے میرا موضوع اس وقت ساس نہیں ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری ساس اچھی ہوتی ہیں نہ یہ درست ہے کہ دنیا کی ساری ساسیں بری ہوتی ہیں میں نے تو آپ کو وہ واقعہ سنا ہے جس میں ساس کا پہلو اچھا تھا لیکن عورت بہو کا پہلو درست نہیں تھا مثال کہ تو باقی ساس کا پہلو اچھا نہیں بھی ہے تو آپ کو ساس کے ساتھ یا اس کے گھر کے توڑ پھوڑ کے ساتھ کیا تعلق آپ اس کو ایک اچھی انداز سے بھی تو بھاگ کر سلو کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹے کے دل میں ماں کا بکس پیدا کرنا باپ کا بکس پیدا کرنا بھائی بہنوں کا بکس پیدا کرنا میری بنیاد یہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر بھائی اور بہن اور ماں اور باپ کے بارے میں جو بہو گھر میں آنے کے بعد اپنے شہر کے دل میں اپنے ہی گھر والوں کو بکس پیدا کرواتی ہے میری مراد وہ بہو ہے مجبوری ہوتی ہے علیدگی کی بھی صورت آتی ہے کہ علیدہ ہونا یہ کئی گناہوں کے دروازے بند کر دیتا ہے لیکن علیدگی کی صورت کے لیے ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ٹوٹ فوٹ نہ ہو بیٹا ماں باپ سے جدہ نہ ہو جائے آپ دیکھئے کہ ایک آج آپ نے کسی اپنے شہر کو اس کے ماں باپ سے علا کر دیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کل آپ کی اولاد نے بڑا ہونا ہے کل آپ نے اس کی شادی کرنی ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل آپ کی اولاد آپ کو علا کر دے جیسا کہ میں اسے پہلے ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک مہو نے شادی کے بعد اپنے سسر کو سرمنٹ کارٹر میں رکوا دیا کہ بھئی میں تمہارے باپ کے ساتھ اس گھر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی میں تمہاری خدمت کروں تمہارے باپ کی خدمت کروں میں کیا کیا کروں بیٹا چکے بیوی پر لٹو ہو گیا تھا اور ایسے شور باد وقت ماں باپ کے نہیں رہتے یعنی باپ تک نہیں کرتے بھئی کیا تکلیف ہے تم کو کیوں میرے باپ کے بارے میں تمہیں اسی باتیں کرتی ہو یعنی ایسی باد وقت اولاد مادت کے ساتھ میں ہاتھ جو کہتا ہوں برا ماد مانیے گا اولاد واقعی یہ بے غیرت ہی ہے اولاد کی کہ اس کی بیوی مو بھر بھر کے باپ کی گیبتیں کرتی ہے ماں کی گیبتیں کرتی ہے ماں اور باپ کے اوپر الزام لگاتی ہے ماں اور باپ کے معاملے میں بدتمیزی کرتی ہے اور یہ بیٹھا ہوا مطلب کے سن رہا ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ لڑائی جھگرا کرو لیکن آخر آپ کے ماں باپ نے کہ آپ کو پال پوسٹ کے اسٹے بڑا کہتا ہے یار یہ شادی جو تمہاری ہوئی نا یہ بھی تمہارے باپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے آج جو تمہارے گھر میں یہ جو بہو بن کر آئیے نا یہ بھی تمہارے باپ کی خوشیوں کا اور کوششوں کا نتیجہ ہے کوئی ماں باپ یہ سوچ کر نہیں بیٹے کی شادی کراتے ہوں گے کہ بیٹا مطلب کے آئے گا تو وہ ہم کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دے گا تو آپ تسلی کے ساتھ اپنی بچوں کی امی کی ذہن سازی کریں نہ کہ وہ آپ کا ذہن بنا دے ماں باپ کے خلاف تو ایسی صورتحال کے اندر ہوا یہ کہ وہ سسر کو نکال جائے باہر باپ بھی مو چھوٹا کر کے چلا گیا دیسی کرنی بیسی بھرنی کا میں کہہ رہا ہوں اور وہ میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ الگ گھر میں رینے لگے باپ دا سرونٹ کارٹر کے اندر ملازم کے ساتھ کھانا چلا جاتا سور گھر پہ رہا تھا بھی بچوں کے ساتھ باپ کو دیکھنے تک نہیں جاتا تھا کہ باپ کو نوکر کے جو نوکروں کے لیے جو گھر بنا ہے تھا کمرہ بنا ہے تو اس میں باپ کو میں نے رکھا ہوا ہے بڑا باپ ہوتا ہے بڑی موتی ہے ایک دن اس کا بیٹا گھر میں ڈرائنگ بنا رہا تھا ڈرائنگ اس نے جیسا اس کا مکان تھا نا اس نے مکان اس نے ڈرائنگ کیا اور تھوڑا سا رنگ بھرا ہیے سب کیا ماں آئے بیٹا بہت اچھی ڈرائنگ بنائیے واہ بیٹے نے ڈرائنگ میں باہر پارک بنایا پارک کے ساتھ ایک اور کمرہ بنایا ہوا تھا اور ایک بڑا بنگلہ ایک طرح بنایا ہوا تھا تو ماں نے پہلے تعریف کیا کہا ماں نے کہا بیٹا وہ جو الگ سے کمرہ بنایا پارک کے باہر بگیجے کے باہر یہ کیا ہے کہ ماں یہ کوارٹر ہے نا سرونٹ کوارٹر کیوں ماں جب میری شادی ہوگی تو میں تم کو ماں رکھوں گا نا میرے کو ماں رکھے گا ہاں ماں تم کو ماں رکھوں گا جس طرح تم نے ہمارے دادا کو باہر رکھا ہوا ہے میں بھی تم کو باہر رکھوں گا کیونکہ ماں باپ کو تو شادی کے بعد ماں رکھتے نا اور اس نے سر پر آتا کہ یہ کیا ہو گیا لیکن اس کی وقت سے پہلے بطی جل گئی اس کی وقت سے پہلے بطی جل گئی اور وہ فوراں گئی اپنے سسر کے پاس معافی مانگی عزت اور محبت اترام کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آئی اور گھر میں لاکر اس کی خدمت شروع کر دی اتنے میں وہ جو شور صاحب تھے وہ جب گھر میں تھکی آ رہے آئے تو گھر کا ماحول تبدیل بیٹا دادا کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ساری کائن وہ پورا اُلٹ پلٹ ہو گیا تو پھر بی بی نے سارا واقعہ سنایا اولا میں تو ڈر گئی ہو یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا میں تو گئی اور فوراں آپ کے والی صاحب سے معافی مانگی اور گھر میں لاکر رکھ دیا کہ یہ آپ میرے ساتھ رہو اور مجھے معاف کر دو آپ بھی مجھے معاف کر دیئے کہ میں نے آپ کے والی صاحب کے ساتھ بس سلوکی کی اس سے معافی مانگ لیا آپ سے یہ سب ہو گیا ڈر گئی لیکن بیٹے تم کدھر تھے بیٹے کے بیٹے نے ماں کی اکل ٹھکانے پہ لانے میں کام دکھا دیا لیکن آپ اپنی بچوں کی امی کا دماغ ٹھکانے پہ لانے میں نہ کام ہو گئے کیونکہ آپ ہاں میں آپ پہلانے والے ہاں میں ہاں جی تم صحیح کہہ رہی ہو تم صحیح کہہ رہی ہو ارے یار وہ برا باپ اٹھا کر کونے میں ڈال دیا صحیح کہہ رہی ہے بوڑی ماں کو اٹھا کر باہر نکال دیا صحیح کہہ رہی ہے دونوں نے ملکہ ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا یہ صحیح کہہ رہی ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے کہتے ہو کہ جناب ہماری بھی کوئی زندگی ہم بھی خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ارے خدا کے بندوں کا بھی ماں باپ بھی اولادی خوشیوں کے آرے آتے ہیں کیا کبھی نہیں نہیں ہم مسئلہ یہ عبران بھائی کے ہم نہیں چاہتے ہیں ماں باپ کو نکالنا لیکن اب کیا کریں بالی صاحب بات بات پر بولتے رہتے ہیں ماں بات بات پر اپنی بہو کو بولتی رہتی کیا پکایا کیا نہیں پکایا یہ کیا کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ کیوں نہیں اٹھی وہ کیوں نہیں گئے ادھر کیوں ادھر کیوں ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کہ اگر کوئی ماں باپ گھر میں رہتے ہیں یہ کنہ نازمائش ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے جو اس وقت ماں باپ میرے ساتھ مدنی چینل پر ہیں کہ آپ خود غور کیجئے آپ کی اس عمر میں یہ روکٹو کراتی جو ہے نا یہ آپ کے بچوں کو بیزار کر رہی ہے ماں اچھا نہیں ہے جو بھی تھا بچوں کو اپنے ماں باپ کے آگے افتق نہیں کرنا انہوں نے ضبط کرنا ہے سبر کرنا ہے اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آپ کو اپنے ساتھ رکھ کر یا اگر الگ بھی رکھنا ہے تو آپ کی خدمتوں کو اس سے بجا لانا ہے اگر ماں باپ کو اپنے الگ دیا ہوا ہے ہوتا ہے شروع سے یہ آدمی الگ رہتا ہے جیسے بعض سپرٹ رہتے ہیں شروع سے اس میں بھی اگر ماں باپ اگر آپ کی الگ ہیں تو آپ روز اپنے گھر جاتے ہو بھی بچوں کے پاس جاتے ہو کبھی ایسا ہوا کہ نہ آگئے ہو نہیں ماں باپ کے پاس ماں باپ کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس مطلب یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو بلڈنگیں چھوڑ کر ماں کا گھر ہے دو مہلے چھوڑ کر ماں کا گھر ہے باپ کا گھر ہے اور ایسا بھی نہیں کہ جاتے جاتے چلو پانچ سات دس منٹ اپنے والد صاحب سے اپنی ماں سے ملتا ہوا میں اپنے گھر چلا جاؤ نا یہ بھی نہیں ہے کچھ سامان اگر گھر پہ لے گئے جاتے ہو نیا فل آیا ہے نیا فروٹ آیا ہے عام کا نیا نیا موسم آیا ہے ایسا نہیں کہ چلو گھر کے اندر کو دو کلو عام لے کر جا رہا تو یار ادا کلو ماں باپ کو دے کر آ جاؤ جب بھی نیا فل آیا نا آپ کے باپ نے آپ کو کھلایا تھا جب بھی نیا فل آیا آپ کی ماں نے آپ کو کھلایا تھا جوس نکال نکال کر پھل کے آپ کو پھلائے گئے تھے آج ماں باپ آپ کی ایک شفکت ایک محبت کو ترست ہیں بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں اولاد کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کے حقوق نے آپ کو کیا ماں باپ کے حقوق سے فارغ کر دیا جب آپ کو سمجھانے بیٹھو تو آپ ماں باپ کی کمزوریاں ماں باپ کی برائیاں بیان کرنے بیٹھ جاتے ہو کہ میری ماں یوں میرا باپ بہو کو یوں بولتی ہے تو گھر میں یوں کرتی ہے تو باپ یوں بولتا ہے بات بات پر ٹکتا ہے بچوں کو ٹکتا ہے آپ کو تو پتا ہے آج کل کے بچے نہیں سنتے آج کل کے بچے کیا نہیں سنتے آپ کونچہ سنتے ہو کیوں صرف بچوں کا کاندھا use کرتے ہو اور اصل تو آپ کے اندر بہت باری پرابلم ہے نا کہ آپ کو شاید اپنے ماں باپ سمجھ میں نہیں آ رہے تو ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کیا کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی یہی حل کرے اور آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دے اس تو پشتائے کے سوا کیا ہوگا تو ایسے ساتھ سسر ماں باپ اگر مدنی چینل پر ہیں تو میری مدنی ایلتی جائے برائی کرم برائی کرم برائی کرم یا میرے اللہ سنت نے بھی اس طرح کے مدنی پھول آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ مت بولیے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ بولتے ہیں میں کھا بولتی ہوں میں کھا کچھ بولتا ہوں نا میں تو بلکل بہو کو تو ایسے رکھیے جیسے کہ بس کانچ کے برتکل کی طرح بہو کو رکھتی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں بولتی ہوں اب یہ کس کا کہو لے کہ میں کچھ نہیں کہتا وہ سب کچھ کہتا ہے پھر کہتا ہے کچھ نہیں کہتا اول تو اس نے خطے میں سنائی ہزاروں آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا تو سب کچھ کہے کہے کر بھی یہ بھی تکلیف ہے کہ کہو اور کہو کہ میں کھا کہتی ہوں بولو اور پھر کوئی بولے تو بولے میں کھا بولتا ہوں تو کیا آپ نہ بولتے نہیں ہے کچھ کرتے نہیں ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے سب کچھ تو اب جب پتا ہے کہ ماحول تبدیل ہو گیا آپ نے اپنی اولاد کو کون سی دینی تعلیم دے لائے کون سا سنتوں برے ماحول میں رہا خوف خدا کے حوالے سے کیا تربیت ہوئی عشق رسول کے عنوان پر کیا تربیت ہوئی قرآن پاک کی تعلیم کے حساب سے کیا تربیت ہوئی آپ نے جس کولج اور یونیورسٹی کے راستے اور سیریا چڑھائی اور راستے دکھائے وہاں انڈیپینڈنٹ لائف کے ایک دھون ہے وہاں پر ماں باپ کے ایک اپنی دنیا ہے اولاد ایک اپنی دنیا ہے شادی کے بعد ایک اپنی دنیا ہے اس نے سترہ اٹھارہ سال تک جو تعلیم و تربیت حاصل کی کیونکہ وہ جب گھر پہ آیا تو اسی تعلیم و تربیت کے اندر تھا کتابوں کے اندر اور آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ رکھ کے دودھ پلا پلا کر اس کو یہی تعلیم و تربیت دیتے رہے کہا بیٹا یہ پڑھ رہے یہ پڑھ رہے کہ اسی میں ماں باپ کو علق کرنا ہے اسی میں تیری آزاز ہندگی ہے اسی میں ہم تجھے کچھ بول نہیں سکتے اسی میں سب کچھ ہے پی تیرے کو شربت بھی پلاو تیرے کو سیپ کٹ کے بھی کھلاو جب تیری شادی ہو تو پھر تو مجھے اٹھانا اور گھر کے باہر پھینک دینا کہ اسی لئے تجھے دودھ پلایا تاج میں نے پھر اپنا دودھ پلایا پھر یہ باہر کا دودھ پلایا پھل فرود کلائے پالا پوسہ بڑا کیا شادیہ کی اور اب یہ بہو اور بیٹی گھر میں ہیں آپ جنا باہر جائے تعلیم و تربیت کیا تھی ہماری یہی بیٹی ہے اگر تعلیم و تربیت جو لے کر آئی ہے دوروں سیملیر اس وقت فیمیل سٹوڈنٹ دنیا میں زیادہ ہیں لڑکیاں جو ہیں یہ زیادہ تعلیم کی طرف ہیں اور یہ یہی کہ پڑھے گی لکھے گی تو اس کی شادی جلدی ہو جائے گی شادی مقصد صرف نہیں ہے نکاح ہونا ہے مگر شادی ہی تو صرف مقصد نہیں ہے گھر بھی تو چلانا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے شادی ہو گئی اب کیا ہوا نکاح ہو گیا کار چھپ گئے کیا کار سے گھر چلے گا کیا جیس سے گھر چلے گا کیا فنیچر سے گھر چلے گا کیا کپڑے اور سونے چاندی زیورات جو آپ نے دی اپنی بیٹی کا اس سے گھر چلے گا نہ اس سے ایک سپورٹ ضرور ہے گھر چلے گا آپ کی بیٹی کے کردار اور مزاج سے یہ گھر چلے گا آپ نے اپنی بیٹی کو جب بھی آ کر گھر بھیجا تو آپ نے اپنی بیٹی کو کیا سمجھا کر بھیجا ماں نے کیا سمجھایا دھپنا نہیں بلکل دھپنا نہیں میں نے پجھے پتا چلا ہے کہ تیری ساز زویلہ یہ بالکل وہ کب نہیں ہے یہ تو بہت دے پتا ہے آپ کیا کر سکتے بیٹے اب منگنی ہوگئے بیٹی اب منگنی تو توڑنے سے رہے تیرا تو تیرے شورٹ سا آواز تھا یہ ہے ایسا جیسا چلائے گا اب جب یہ سی تربیت کر آپ اپنی بیٹی کو اس سوال بھیجو گی پہلے سے اس کو پتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ میری ساز کا دماغ صحیح نہیں ہے یہ اس کی منٹیلیٹی صحیح نہیں ہے تو اب وہ آتے ہوئے پھر گل کھلائے گے اگر آپ اپنی بیٹی کو شرافت دیانت محبت پیار صبر اس گھر کے اندر رہ کر وہاں تحجد گزار بنانے کی کوشش کرنا سب کو نمازی بنانے کی کوشش کرنا دیکھ بیٹی نیا گھر ہے نیا مزاج ہیں نئی سوچے ہیں آج تک تو ہمارے ساتھ رہتی تھی تجھے چھینک بھی آتی تھی تم کو تکلیف ہوتی تھی وہاں دیکھ بیٹا وہ ایسا نہیں گئے تُو نے ان کے ساتھ ہی پرورش پائی ہو اب تُو ایک نئے گھر میں جا رہی ہے ان کے مزاج کے مطابق ڈھلنا ہو سکتا ہے بیٹا تجھے شوہر کی طرح سے تکلیف آئے تجھے ساس کی طرح سے تکلیف آئے تجھے دیگر رشتہ داروں کی طرح سے تکلیف آئے کوئی بول بھی دے کوئی کچھ سنا بھی دے دیکھ بیٹی صبر کرنا تیرے ماں باپ کے عزت تیرے کردار میں چھپی ہوئی ہے اگر تیرا کردار اچھا ہوا تو اس میں تیرے ماں باپ کی عزت ہے اگر تُو توڑ تُو توڑ پڑ چلے گی کل تُو ماں باپ کو اس کے الگ کر دے گی تو الگ تو رہ جائے گی لیکن دنیا یہ کہے گی کہ کسی لڑکی تھی بیعا کر گھر پر بہو بن کر آئی اور آتے ہی ماں باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا دیکھ بیٹا تُوڑنے کا سبب نہیں بننا بیٹا جھوڑنے کا سبب بننا اگر کوئی تکلیف و مصیبت پریشانی آئے تو ذہن بنا لینا بیٹا یہی رہنا ہے یہی زندگی گزارنی ہے اور اسی گھر کو چلانا ہے اور اسی گھر کو تُو نے سنتوں کا گھےوارہ بنانا ہے ہم بیٹا تیرے ساتھ ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں ہماری تربیت تیرے ساتھ ہے ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں یوں کر کے ایک اچھا تربیت کے مدلی پھول دے کر اگر آپ بیٹی کو بھیجتے اب وہ اگر اس کے ساتھ ساس برا برتاؤ کرتی یا شہر کی طرح سے برا برتاؤ ہوتا تو اس کو ماں باپ کی نصیت یاد آرہی ہوتی باپ کی نصیت یاد آرہی ہوتی باپ کبھی لے کر بیٹھا ہے بیٹی کو کہ بیٹی یہ 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 نہ ماں نے کیا تربیت کی تو جب وہ ایسی بہو بن کر جاتی ہے کیونکہ اب یہ بیٹی سے بہو بنی ہے ماں جا گئے بیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہنا درست ہے اور ماں بیٹی کو اے بہو کو بیٹی سمجھے لیکن یہ کہنے کی حد تک تو ہے لیکن ایک نیچر موجود ہے کہ وہ بہو ہی ہے وہ ساس ہی ہے تو ساس صاحبہ کو چاہیے میری مدنی التجاہ ہے کہ وہ کچھ نہ بولے میری مدنی التجاہ ہے کیونکہ عموماً گھر ٹوٹنے میں یہ زبان کا بڑا کردار ہے کہ ساس کی بھی زبان چلتی ہے اور پھر بہو کی بھی زبان چلتی ہے جب دونوں طرف سے زبان چلتی ہے تو پتر سے پتر ٹکر آئے گا تو چنگاڑی اڑے گی یہ چنگاڑی اڑتی ہے تو گھر میں حق لگتی ہے اور یہ چونکہ بیٹے کی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ ماں کے حقوق کس طرح سے بجالانے ہیں باپ کے حقوق کس طرح بجالانے ہیں اور اسی میں رہتے ہوئے اپنی بچوں کی امی کے اپنے بیوی کے حقوق کیسے بجالانے ہیں سب کے حقوق بجالانے ہیں اس کا کردار ہے مرد ہے یار یہ شور مرد ہوتا ہے شور تو ہوتا ہی مرد ہے تو اس کو اس جگہ پر اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ کس طرح اس نے مطلب کے ماں کو ماں کے مقام پر رکھنا ہے باپ کو باپ کے سٹیج پر رکھنا ہے مقام پر رکھنا ہے اور بیوی کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے اور اگر کوئی جدائی کی صورت بلفت بن بھی گئی تو ایسی صورت بنے کہ ماں باپ تو ناراض نہ ہو ماں باپ کو ناراض کریں کیوں اپنی دنیا اور آخرت کو دعو پہ لگا رہا ہے اللہ نہ کرے ماں ناراض ہو گئی یعنی یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنے پڑے ہوں گے ماں ناراض ہے بیٹے کو کلیمہ نصیب نہیں ہو رہا باپ ناراض رب ناراض باپ راضی رب راضی یعنی ماں باپ کو ناراض کر کر آپ دنیا کی کون سی خوشی پانا چاہ رہے ہو کس اولاد کا سکھ پانا چاہ رہے ہو کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی چوٹ لگے ہماری بات مان لیجئے اور بہو کو چاہیے کہ اس طرح کا بدسلوک ہی نہ کرے ساس کی خدمت کرے اخلاق کی توپوز کی ذمہ داری ہے اس کا ساتھ دے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ گھر امن کا محبت کا گہبارہ بنا رہے گا اور دل ملانے والی بات کرے دل جدہ کرنے والی بات نہ کرے ونہا پھر وہ جو بیٹے کا کہا کہ اس نے الگ سرونٹ کاؤٹر بنے ہی دیا تھا پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوا اسی طرح وہ ایک اور وہوں نے بھی یہی کارنامہ انجام دیا اور سوسر کو اٹھا کر چھت پر کیبین میں ڈلوا دیا تھا وہی بیٹا بیٹا ہی لے گیا تھا باپ کو کہ اب آپ اوپر چلتے ہیں کیونکہ نیچے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا بھوڑا باپ زندگی میں دخل اندازی ہو رہی تھی ان کی اب آپ اوپر اب وہ ہوا ہے تو اوپر چھت پہ رہتے ہیں تو ارے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی اب باپ جب تم بول نہیں سکتے تھے تو باپ سمجھ جاتا تھا کہ تم کیا بولنا چاہتے ہو اور اب جب تم بول رہے ہو تو باپ کو پتہ نہیں چلتا ہو گا کہ تم کیا چاہ رہے ہو بچہ سمجھا ہوا ہے باپ بچہ نہیں ہوتا باپ باپ ہی ہوتا ہے چاہاں آپ کتنے بچوں کے باپ بن جاؤ مگر آپ کا باپ آپ کا باپ ہی ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو باپ نے کہا جی جی بیٹا جیسے تیری مرضی نیچے سے نکلا بڑا باپ چھت پر چلا گیا اب نہ پوتے نہ پوتیاں نہ بہو نہ کوئی پوچھنے والا نہ دیکھنے والا بچارہ کیبین میں الگ سے پر چھت پر پڑا ہوا ہے باپ اس میں ملازم کھانا لے کر جا رہا تھا تو بہو کو پھر کھانا بھی چمنے لگا یہ کیا یہ کانچ کی پلیٹوں میں ڈیکوریشن کی پلیٹیں ہیں اور اس میں لے کر تو جا رہا ہے یہ مطلب ڈیکوریشن ہے میں اپنے گھر سے یہ ساری وہ پلیٹیں لے کر آئے ہوں کانچ کی خوبصورت پلیٹ ہے تو کیا کروں مہم صاحب یہ پلاسٹک کی پلیٹ میں لے جا ڈسپوزابل پلیٹیں نہیں ہوتی پلاسٹک کی پلیٹ میں سوسر صاحب کو کھانا پہنچ لے لگا سوسر صاحب بھرے کہ بھرہ آدھے کیا کرے گا وہ اس میں کھانے لگا بیٹے کو توفیق ہی نہیں تھی کہ جا کر اوپر دیکھتا باپ بیمار ہو گیا بیٹا نہیں گیا باپ آخری سٹیج پر آ گیا بیٹا نہیں گیا آخر اکار باپ ایڈیا رگر رگر کا چھت کی کیبین پر مر گیا انتقال ہو گیا اب بیٹے کو پتا چلا اور جیسے پتا چلا باپ کا انتقال ہو گیا اس کو ایک جھٹکہ لگا کہ میں نے کیا کر دیا میرا باپ گھر کی چھت کی کیبین پر ایڈیا رگر رگر کے انتقال کر گیا اور میں اس کو دیکھنے تک نہیں گیا خدمت تک نہیں کی ہائے افسوس کرتا ہوا چھت پر گیا اب کمرہ صاف کرنے لگا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کمرہ صاف کرتے 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 وہی پلاسٹیک کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں آگئی ڈسپوزیبل پلیٹ اٹھا گئے سے پھیک نہیں لگیا اب ڈسپوزیبل پلیٹ میلی کچھلی پلیٹ تھی کیا کرتا پھیکنے لگا تو چھوٹا بیٹا جو تھا اس کا اسے ہاتھ پکا لیا اب آجان یہ مت پھیکی ہے کیوں بیٹا یہ میں رکھوں گا بیٹا اس کو کیا کرو گے نہیں اب میں اس کو رکھوں گا یہ میرے دادا کی نشانی ہے اور جب آپ بھوڑے ہو جاؤ گے تو آپ کو بھی اسی طرح کیبین میں ڈال کر اسی پلیٹ میں کھانا دوں گا اب یہ رونے لگا لیکن اب کچھتا ہے کیا ہو جو چیریاں چک گئے کھیت کما تدینو تدان جیسا کرو گے بس اب بھرو گے اور اسے واقعات ہیں ماں باپ کو ستانے والی اولاد پھلی نہیں ہیں وہ گھرانہ اگر مدنی چینل پر ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر خوشی کے دن تو گزار رہا ہے یا جیسے بھی دن گزار رہا ہے لیکن ماں باپ ایڈیاں رگر رگر کے جی رہے ہیں ماں دکھی دکھ کے دن گزار رہی ہے باپ دکھ کے دن گزار رہا ہے میں آج مدنی چینل پر بیٹھ کر اس گھرانے کو اس بیٹے کو اس بہو کو ان کے بچوں کو میں نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ پلیس ان بوروں کو ستانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ بولے کہ ہم ان سے تکلیف ہیں تکلیفوں کو فیس کرتے ہوئے شرعی احکام بجالاتے ہوئے کہ کوئی معنی شرعی نہ ہو میں نہیں کہتا کہ آپ کی زندگی عجیرن ہو جائے آپ کی زندگی مشکل ہو جائے لیکن کوئی راستہ نکالی ہے کوئی راستہ نکالی ہے کہ ماں باپ کو بھی لگے کہ بیٹا ہمارا ہے اور بیو بچوں کو بھی لگے کہ شہر اور باپ ہمارا ہے یہاں پر بہت اہم کردار بیٹے کا ہے اور سلام ان بہووں کے اوپر جنہوں نے اپنے شہر کا اپنے شہر کا اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بنایا کہ نہیں آپ اپنی ماں کا خیال لگیں اگر وہ پھل فروٹ یا کوئی سی چیز لے کے گھر میں آیا تو سلام اس بہو کے اوپر جو یہ کہتی ہو کہ امی کو دے کر آئے ابو کو دے کر آئے نہیں پہلے آپ دے کر آئیے پہلے میری ساس اور میرے سسر کھائیں گے اس کے بعد میں کھاؤں گی جائیے پہلے دے کر آئیے آپ کو خیال نہیں آتا کوئی باہر سے کوئی تفاہ آ جائے تو بہو کوئی چاہیے کہ پہلے پہلے ساس سسر کے لئے نکال دے یعنی بیٹے کو بولے نا کہ آپ اپنے ابو سے ملنے نہیں گئے ٹھیک ہے الگ ہے لیکن الگ ہونے گھرستی کو گناہ سے بچا کر چلانے کے لئے ایک میچل انڈرسٹیننگ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تو اپنی بی بچوں کے ساتھ الگ رہے ہم الگ رہتے ہیں یہ ایک میچل انڈرسٹیننگ سے ہو جائے یہی اچھا ہو ماباپ کو بھی یہی چاہیے کہ ایسی صورتی حال پیدا ہی نہ ہونے دیں کہ جدائی ہو جائے وہ نفرتوں کے ساتھ جدائی ہو محبت و پیار کے ساتھ ایسی ترقی بن جائے مدینہ مدینہ اب بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ابو کی تربیت کرے اس کو غفلت سے بچائے اگر کوئی کپڑا آئے تو آپ نے اپنے ابو کو آفر کی آپ کے ابو کو پسند آ جائے اب یہ اچھی اتر آئے ابو کو دیا آپ نے پنایا ابو کو دیا آپ نے کہیں سے کوئی حدیعہ آیا بیٹی کی ملک ہے کوئی ایسی چیز ہیں تو ابو کو آفر کی امی کو آفر کی اگر شوہر کو باہر اپنی بیوی کے لئے کچھ چیز لے کر آتا ہے تو ایک جملہ بولیں میں آپ کا کیا جاتا ہے اب امی کے لئے نہیں لائے امی کے لئے بھی تو لے آتے اچھا لگتا ہے کہ میں پہنوں اور امی نہ پہنے آپ بتائیں اگر بہو یہ جملے بولنا شروع کر دے اس کی صحت تک کیا فرق پڑے گا کیا اس سے اپنی ساس کی دل جوئی کا ثواب نہیں چاہیے کیا اس سے اپنے سسر کی رضا پانے کا ذوق اور شوق نہیں ہے کہ اگر میں اپنے ساس اور سسر کے ساتھ خسن سلوک کرتی ہوں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتی ہوں اور میں اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بناتی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے خسن سلوک کرے آپ بتائیے یار آپ قسم کھا کر بتائیے کہ وہ بہو بتائے کہ اگر وہ اس طرح کا روائے اختیار کرتی ہے تو کیا اللہ کے حضور اس کی اس نیکی کا اس کو عجر نہیں ملے گا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنا نصیب فرمائے اپنے بارکہ میں قبول فرمائے کتنا عجر ملے گا پھر آپ کی اولاد دیکھیں گی کہ ہماری امی ہمارے دادہ دادی کے ساتھ کتنا ہستے سلوک کرتی ہے ان کے دلوں میں دادہ دادی کی محبت پیدا ہوگی بلکہ اس سے پہلے ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی کہ ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے لئے کتنا کرتے ہیں کتنا روتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں جب یہ اولاد دیکھیں گی کہ یہ ماں باپ کی محبت کا انداز دیہ ہوتا ہے تو کل جب اولاد بڑھی ہوگی تو وہ بھی آپ سے اسی قدر انشاءاللہ محبت کرے گی جس قدر اس نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتا ہوا دیکھا ونہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ گھر میں بے گا کہتے ہیں ارے چھوڑو اس بڑیا کے پر چھوڑو بڑے کو اب یہ بڑا بڑی بڑیا بڑی اور اس کے متعلق غلط کلمات آپ کی اولاد آپ کی زبان سے سن رہی ہے کہ میرے ماں باپ بیٹھ کر میرے دادا دادی و نانا نانی کے بارے میں ایسے جملے کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ ذہن میں فیڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے ایسے ہی جملے بولے جاتے ہوں گے کر آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کی اولاد آپ پر سے بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کی لئے جب یہ جملے کہے گی چھوڑا یار وہ بڑا بڑی کو اس وعدہ پر کیا بیٹے گی مسلمان وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے لئے پسند کرو گے کہ آپ کے ساتھ وہی سلک ہو جو آج آپ کے محباب کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں بہو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے اس نے اوپر رہ کر اپنی بدنیتی اور اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے ایک شہر کو ماباپ سے الگ کروا دیا تو اے بیٹے اے میرے پیارے اسلامی بھائی آپ اپنا کردار ادا کیجئے میں بالکل آپ کو لڑائے جگڑے فتنے فساد کا مشورہ نہیں دوں گا نہیں محبت اور پیار سے بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ بیٹھ کر اپنے بچوں کی امی کا ذہن بنائیے آپ بولے ہمیں کیسے ذہن منو کوئی کسی بات ہی نہیں مانتی یار کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لڑا کا تیار آئے جب کوئی بات کر دو بمباری کر دیتی ہے اب میں گھر چلاؤ کے اس کو سمجھاؤں آپ تسلیح رکھیں یوں نہ کریں اے یہ کوئی کردار نہیں ہے کہ یا تو برو تو ایسا مور دو بارہ توڑ دو ایک نورمل وی یوز کریں اور اخلاق اور کردار کے ساتھ نرنی و پیار کے ساتھ اس کی تربیت کرنا شروع کریں بیچاری کی تربیت نہیں ہے اس کی تربیت کرنا شروع کریں اس کو امیر علیہ السنت کا رسالہ سمندری گمبت یہ گھر میں رکھتے ہیں پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب گھر میں رکھتے ہیں جیبت کی تباہ کاریاں کتاب گھر میں رکھتے ہیں مدنی چینل چلائیے اس طرح کے ڈرامے جس میں وہوں نے گھر توڑ پھوڑ کر رکھ دیئے اور اپنا راج ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ایسے ڈرامے دکھانے کے بجائے ایسی فلمیں دکھانے کے بجائے ایسا ماحول دکھانے کے بجائے ایسی فیشنیں دکھانے کے بجائے کہ جہاں مطلب کہ سران کی منٹیلیٹی کیریٹ کی جائے اس کی جہاں مدنی چینل دکھائیے نا انشاءاللہ تبارک وطالعہ مدنی چینل مدنی ذہن بنائے گا تو اب مدنی چینل مدنی ذہن بنائے گا یہاں سے آپ نماز پڑھئے اللہ کے حضور دعا کیجئے نیکی و پریزگاری اختیار کیجئے آپ کے ماباب کے ساتھ آپ تو اپنا حسن سلوک جاری رکھیے آپ نے بیوی کی محبت میں آ کر اپنے ماباب کے ساتھ وہ سلوکی کیوں کر دی میں قیامت کی تین نشانیاں آپ کو بیان کرتا ہوں میں نہیں کہتا کہ آپ ان نشانیوں کے زد میں ہیں یا نہیں ہیں لیکن قیامت کی تین نشانیاں میں نے جو کتاب میں پڑھی بہار شریعت میں تین نشانیاں لکھی ہیں مرد اپنی عورت کا مطی ہوگا یعنی مرد اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا یہ قیامت کی نشانی ہے دوسری نشانی لکھی گی ماں باپ کی نا فرما نہیں کرے گا تیسری نشانی اپنی احباب سے میل جل رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی اختیار کرے گا خاندان سے ملے گا ماں باپ سے نہیں ملے گا ماں باپ کی نا فرما نہیں کرے گا بیوی کا فرما برداری کرے گا اس کی ایسی فرما برداری کرے گا کہ جہاں ماں باپ کی نا فرما نہیں سامنے آ جائے گی یہ قیامت کی تین نشانی قیامت کی کئی نشانیاں ہیں لیکن میں نے موضوع کے مطابق تین نشانیاں بہار شریعت سے نکال کر نکل کی تھی کہ میں آج مدنی چینل پر بیان کروں گا اور میں اس بیٹے کو یہ نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں اس اولاد کے نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ نشانیوں کی زد میں ہے غور کریں یہ ہونا ہی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا یہ ہونا ہی ہے اب اس ہونے میں ہم تو نہ آئیں میں یہ اولاد کا نا فرمان کیوں بنوں میں اس طرح بیوی کی اتاعت گزاری کی طرف کیسے جلا جاؤ جس میں اللہ کی نا فرمانی چپی ہوئی ہے بیوی کی اتاعت کرے ماذا اللہ کو نحراز کر کے مرد حاکم ہے عورت حاکم نہیں ہے الرجال و قوامون علی النساء یہ قرآن کا فرمان ہے کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر جو اسلامی بہنے خود افسر بنے جاتی ہے یہ غیر فطری عمل ہے آپ اپنا گھر تڑوا دیں گے اللہ تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت رکھی ہے تو آپ اس کی حاکمیت کو قبول کیجئے اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داری نبھائیے اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آ گیا نہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یوں سمجھئے کہ ماباپ گھر کے جو ہیں وہ بھی اسی اس میں آ جائیں مدنی ماحول میں گھر والے سارے مدنی ماحول میں آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ گھر سنتوں کا گھہوارہ بنے گا اور امیرے سون کے مدنی مذاکرے سنیے ضبط پیدا کیجئے سبر پیدا کیجئے حوصلہ پیدا کیجئے اپنے اندر بردباری پیدا کیجئے اور یہ گھر کو ٹوٹنے پھٹنے سے بچانے کوشش کیجئے اور اگر ایسے ساس و سسد یا ایسے گھر والے اگر میرے ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں سن رہے ہوں میری مدنی التجاہ ہے برائے کرم کفل مدینہ لگا لیجئے اور جب تک شریعت واجب نہ کر دے مت بولیے مطلب سمجھانے کی کوشش مت کیجئے بہت برا حال ہے میں نہیں کہتا کہ اب ہر وقت گلت ہی سمجھاتے ہیں لیکن اب دور عجیب ہو گیا سکے ماباب کی بات سننے کے لئے کوئی تیاری ہے ساس سسور کی بات کون سنے گا اب برداشت کیجئے ٹھیک ہے برداشت کیجئے اور مت بولیے مسکراتے رہنے کی عادت رکھیے آپ بولو کہ میں اتنا خیال لگتے ہوں اپنی بہو کا اگر کبھی بول دیتی تو کیا ہوا نہیں یہ لوجک صحیح نہیں ہے یہ گابہ صحیح نہیں ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ کی بہو کے ساتھ آپ گرم گرم خوشبودار دھویں چھوڑتی بھی بیجانی کی پریٹ لے کر بیٹھی ہے بہو کو بھی بھوک لگی ہے آپ ایک نیوالہ اٹھائیے اور بہو کے مو میں ڈالیے دوسرہ نیوالہ اٹھائیے اور بہو کو کھلائیے تیسرہ نیوالہ اٹھائیے بہو کھلائیے بہو تو کھا نہیں ہمیں نہیں بہو تو کھا آج میرا دل یہی ہے کہ میں تجھے کھلاؤں 99 نیوالے آپ نے اٹھائے اور بہو کو کھلائے پیاروں موپس سے مسکراتے ہوئے بہو تو کھا لے نہیں میں بھوکی رہوں گی تو کھا آپ نے 99 نیوالے بہو کے مو میں ڈال دی ہے اب سینچری کیسے پوری ہوئی بیریانڈے کی کھالی پلے اٹھائی بہو کے مو میں ڈال دی یہ لے کھالی پلے تیرے مو پہ اب آپ بتائیے آپ کے 99 نیوالے کھلانا بہو کو یاد رہے گا یا مو پر ایک پلیٹ ماننا یاد رہے گا میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ایک مثال سے بھوت کو سمجھا دیا ماحول ایسا نہیں ہے ماحول کو سمندی کی کوشش کیجئے بڑی حکمت عملی کے ساتھ رہیے اس کے لئے میں آپ کرسکین امیر سنت کے اتنے مدنی پھول ہیں اتنے مدنی پھول ہیں کہ کیا بیان کرو لیکن چونکہ میرا موضوع بہو کو کیسا ہونا چاہیے یہ ہے لہٰذا یہاں پر زیادہ تر میں نے جو ایڈریس کیا ہے وہ بہو کو کیا کہ آپ خوف خدا کے ساتھ رہیے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کوئی آپ آپ کسی کو دلائل دے کر لاکھ چپ کر آ دیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اللہ جانتا ہے جو خوف خدا کا تقاضہ وہ پورا کیجئے جو شرم و حیاء کا تقاضہ وہ پورا کیجئے جو سلے رحمی اور حسن سلوک کا تقاضہ ہے اسے پورا کیجئے آپ کا گھر بھی محبت اور پیار کے ساتھ امن کے ساتھ سنتوں کا گھےوارہ بن کر اللہ کرے کے پرمان چڑھے اور ساتھ ساتھ ان گوڑے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کی جو تعلیم و تربیت کاش کے اس کا سسلہ بھی جاری ہو ساری رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول و استقامت عطا فرمائے گھر میں فیدان سنت کا درس شروع کر دیئے انشاءاللہ اس کے بھی زبردس فوائد حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلوہ للحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم بنا دنیک مجھے نیک دے بنا یار